موسیقی ہمارے لیے کیا ہے لیکن ایسے افراد جو حج پر نہیں جا پاتے وہ آزمین حج سے کئی مرتبہ درخواست کرتے ہیں کہ آب زمزم یعنی زمزم کا پانی اپنے ساتھ ضرور لے آئیں ہندوستان ہو پاکستان ہو بنگلہ دیش ہو یورپ ہو امریکہ ہو عرب ممالک ہو کہیں پر یہ آپ چلے جائیں گے آج تک یہ سلسلہ چلا آتا رہا تھا کہ جو آزمین حج پر جاتے تھے تو جو ان کا انتظار ان کے گھروں میں ان کے مالک میں ان کے علاقوں میں ان کے خطوں میں کیا کرتے تھے وہ آب زمزم کے منتظر رہتے تھے ان سے درخواست کرتے تھے کہ ان کے لیے بھی ایک بوٹل ایک کترہ یا کسی نہ کسی طریقے سے ان تک بھی یہ پانی ضرور پہنچائیں لیکن اب ایسی درخواستیں آپ نہیں کر پائیں گے کیونکہ سعودی حکومت نے آب زمزم لے جانے پر پابندی آئید کر دی ہے اور سعودی حکومت کے طرف سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا کہ آزمین حج کے سامان میں آب زمزم شامل نہیں ہوگا اس لس سے آب زمزم باہر کر دیا جائے گا جو آزمین کے پاس ہوا کرتی ہے حالکہ یہ نہیں بتایا گیا کہ فیصلہ کیوں لیا گیا ہے لیکن ذرائع سے ملی جانکاری کے مطابق بشتر حصوں میں ائرپورٹس پر متدد بار ایسا دیکھا گیا کہ کئی لوگ چوری کرتے ہوئے یا ائرلائنز کی مدد سے اسے دوسرے مالک میں پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس گہر کانونی اور گہر اخلاقی عمل سے بچنے کے لیے سرکار نے اس طرح کا فیصلہ سعودی حکومت کی جانب سے لیا گیا ہے لیکن ابھی اس پر اور وضاحت ہونا باقی ہے وہیں میڈیا ریپورٹسے بھی بتاتی ہیں کہ جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے اس میں ائرلائن کمپنیوں سے کہا گیا ہے کہ وہ آب زمزم پابندی کے فیصلے پر سختی سے عمل درامت کریں اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو ان کے خلاف بھی کانونی کاروائے سعودی حکومت کرے گی قابلے ذکر ہے کہ پہلے ہر آزمین کو دس لیٹر آب زمزم لانے کی اجازت تھی کوئی بھی ملک کو اپنے ملک میں وہ دس لیٹر تک چاہے وہ بوٹلز میں یا کسی کین میں اٹھا کر پانی ضرور لے جایا جا سکتا تھا لیکن بعد میں سعودی حکومت نے دس لیٹر آب زمزم کے اجازت والے فیصلے پر نظرسانی کی اور اسے گھٹا کر پانچ لیٹر تک کر دیا گیا لیکن اب اس پر مکمل پابندی آئید کر دی گئی یہ فیصلہ ہو چکا ہے سعودی جنرل ایوییشن آثورٹی یعنی SGAA نے اس سلسلے میں جو آفیشل نوٹیفیکیشن جاری کیا اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اکیدت مند اور مسافر ائرپورٹ سے روانہ ہوتے ہی وقت پر چیک ان سامان میں یہ پاکیزہ پانی نہیں لے جا سکیں گے اس حکم پر ایکسکیوٹیو وائز پریزیڈنٹ فار ایک آنمیک پولیسیز اینٹرنیشنل کوپریشن کے دستخط ہو چکے ہیں اس حکم پر سبھی کمرشل اور پرائیویٹ ائر لائنز کمپنیوں کو عمل کرنا ہوگا کوئی بھی ایسی ائر لائن نہیں ہے جس کے لئے کوئی چھوڑ دی گئی ہے کوئی راہت دی گئی ہے سبھی کے سبھی کے لئے ایک ہی آرڈر ہے اس حکم نامے کے مطابق سامان میں بھی کسی بھی طرح کا لیکوٹ آبے زمزم سمیت نہیں لے جایا جا سکتا یہ نوٹیفیکیشن میں واضح کر دیا گیا ہے وہی نوٹیفیکیشن میں مزید آگے جب بڑھتے ہیں تو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جدہ اور سعودی عرب کے تمام جو ائر پورٹس ہیں یہاں پر موجود سٹاف اس بات کو سختی سے جانچ لیں جانچ کریں کہ کسی مسافر کے سامان میں آبے زمزم کی بوتل تو نہیں ہے اگر ایسا نہیں ہے تو اس کے بعد اسے جانے کی آسانی سے اجازت دی جائے بسورت دیگر اسے کانونی چارہ جو اسے گزرنا پڑے گا ہے ائر پورٹس کے اوپر بھی ائر پورٹ کے باہر بھی اور اس کے بعد گرفتاری عمل میں لاکر اسے آگے کی کاروائی بھی کی جا سکتی ہے پوچھتاچ کر کے ائر لائنز کو اس بارے میں سٹینڈر آپریٹنگ پروسیجرز یعنی ایس او پیز جاری کر دیے گئے ہیں ایس او پیز فالو کرنے ہوں گے اور آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا آج سے پہلے جو آپ دیکھتے تھے کہ آبے زمزم مختلف حصوں سے جانے والے آزمین لے جاتے تھے اپنے ساتھ چاہے وہ چھوٹی بوٹلز ہو اور حال کے دنوں میں ہم نے دیکھا کہ پیکنگ والی جو چھوٹی بوٹلز تھی وہ کیونکہ پابندی تھی تو وہ بوتلے لانے میں آسانی تھی اس لیے وہ بوٹلز سعودی عرب سے لائے جا سکتی تھی ائر لائنز میں کوئی پریشانی نہیں آتی تھی ٹرمینلز پر کوئی پریشانی نہیں آتی تھی سکیننگ کے دوران سامان کو لے کر کوئی پریشانی نہیں آتی تھی لیکن اب پریشانیاں آئیں گی تب آئیں گی اگر آپ نے آبے زمزم اپنی فیرس میں رکھا ہے کہیں چھپا کر رکھا ہے فیصلہ اصل میں کیوں لیا گیا ہے یہ وجوہات سامنے نہیں آئی ہے لیکن جو جانکاری ذرائع سے ملی ہے اور سعودی میڈیا جو بتا رہا ہے اس میں یہ پتا چل رہا ہے کہ بہت سارے حصوں کے اندر گیر کانونی طریقے سے اس کو فروغ کرنے کی اور مکہ سے لے کر دوسرے حصوں کے اندر اسے تقسیم کرنے کی اور گیر کانونی طریقے سے باقی لوگوں تک یا باقی ممالک میں ائرلائنز کا سہارا لے کر ان کی مدد سے اور کچھ کریو میمبرز کا سہارا لے کر جو ہے اس طرح کی چیزیں سرکار کے نوٹس میں آئی ہیں مملکت کے نوٹس میں آئی ہیں کہ وہ سعودی عرب سے باہر دوسرے ملک میں اسے لے جاتے تھے لیکن اب ایسا نہیں ہوگا آپ کو مضاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا اگر آپ ایسا کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ باقی سامان جو ہے آزمین کے لیے اچھی خبر بلکل بھی نہیں ہے چاہے وہ عمرہ کرنے جائیں یا اس بار حج بیت اللہ کے لیے جو جائیں گے دوہزار بائیس کے لیے تیاریاں ان کے لیے بلکل بھی اچھی خبر نہیں ہے ایک طرح سے بری خبر آسان لفظوں میں کہیں تو شاید تب بھی غلط نہیں ہوگا چونکہ موجودہ وقت میں یہ فیصلہ جس کا اطلاق ہونا تھا وہ ہو گیا ہے آنے والے دنوں میں نہیں ہوگا بلکہ بیتی رات سے ہندوستانی وقت کے مطابق بارہ بجے کے بعد اس فیصلے کا اس حکمنامے کا اطلاق ہو چکا ہے اب آبے زمزم آپ ہندوستان کے اندر یا دنیا کی کسی بھی صرف ہندوستان کے لیے نہیں ہے کسی بھی ملک میں نہیں لے جا پائیں گے چاہے یورپ سے ہو امریکہ سے ہو جنوبی ایشیا سے ہو وستی ایشیا سے ہو اور اب ممالک سے ہو روس سے ہو جہاں کہیں سے بھی آپ جائیں گے تو آپ باقی سامان ضرور لے جائیں لیکن آپ سعودی عرب سے جائیں گے تو وہ پانچ لیٹر جو پہلے دس اور اب پانچ لیٹر تک بوٹلز آپ آبے زمزم کی اٹھا کر لے جاتے تھے وہ اب آپ کو صفر کر دی گئی ہے یعنی آپ کو بلکل بھی اجازت سعودی حکومت کے نئی نوٹیفیکشن کے مطابق نہیں ہوگی اور جو انڈویجوال انسان ہے یعنی جو آزمین ہے ان سے زیادہ ائرلائنز کو ان گائیڈ لائنز پر عمل کرنے کو کہا گیا ہے اگر وہ ایسا نہیں کرتی ہیں تو ان کے خلاف سخت چارہ جوئی ہوگی کانونی کاروائی ہوگی اور اس کاروائی کو مزید آگے لے جاتے ہوئے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ ائرپورٹس کے اندر بھی پکڑے جائیں گے جو اس طرح کے گہر کانونی عمل سے گزرتے ہیں اس نوٹیفیکشن کو اگر صحیح بانے جس کے مطابق فیصلے کا اطلاق سعودی عرب کے اندر ہو چکا ہے